رب زدنی علماء hic ایٹل اور کراؤن ان دونوں ہیں سے کون سا سولر انورٹر ایسا ہے جس کے اندر بلٹ ان وائی فائی موجود ہے اس کی آئی پی ریٹنگ کیا ہے کیا 3 فیز ہے یا سنگل فیز ہے یہ ساری کی ساری باتیں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاس جان پائیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک یہ ساری نالج پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ویورٹ سب سے پہلے میں چار کلو وارٹ کی بات کروں گا کیونکہ اگر میں چار اور چھے کی ایک ساتھ بات کروں گا تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی سب سے پہلے ہم چار کلو وارٹ کا کمپیریزن کریں گے اس کے بعد ہم چھے کلو وارٹ کا کمپیریزن کریں گے تو چار کلو وارٹ میں ہمارے پاس ایک طرف ہے آئیٹل کا انورٹر جو چار کلو وارٹ کا ہے اور دوسری طرف ہم لیں گے زیویر موڈل جو ہے آپ کا کراؤن کمپنی کا زیویر ٹو موڈل جو ہے وہ ہم لیں گے تو اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں ان دونوں کو کمپیر کیوں کروا رہے ہیں کہ جتنے نمبر آف پینلز اس کے ساتھ لگا جا سکتے ہیں اتنے ہی نمبر آف پینلز اس کے ساتھ لگا جا سکتے ہیں ان دونوں کی سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ قریب قریب ہیں لیکن کچھ ایسے پیرامیٹرز ہیں جن میں کراؤن بہتر ہے اور کچھ ایسے پیرامیٹرز ہیں جس میں آئیٹل بہتر ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے کہ کس کون سا انویٹر آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر ہم پینلز کی بات کریں تو چار کلو وارٹ کے ساتھ آٹھ پینل لگ سکتے ہیں دونوں کے ساتھ آپ آٹھ آٹھ پینل لگا سکتے ہیں پینل کے علاوہ اگر ہم لوڈ کی بات کریں تو اگر آپ نے آٹھ پینل پورے لگائے ہیں تو آپ دیر ٹن کا ایسی بھی چلا سکتے ہیں اس کے لئے گھر کا اور لوڈ بھی چلا سکتے ہیں جیسے آپ کے باتے موٹر ہے یا آپ کے پاس فینز ہیں لائٹس ہیں ریفریجریٹر ہیں یہ چیزیں بھی آپ چلا سکتے ہیں ایک سمپل فرمولا جو میں لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا ہے اور کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنے سولر جتنا آپ لوڈ چلانا چاہتے ہیں تو پینلز آپ کو ٹونٹی پرسنٹ زیادہ لگانے پڑتے ہیں تو اگر آپ نے آٹھ پینل پورے لگائے ہیں تو آپ جو ہیں وہ یہاں سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ میکشمم کتنا لوڈ جو ہیں چلا پائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پینلز کے بعد اور لوڈ کے بعد ہم موٹر کی بات کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں انویٹر کے ساتھ اگر ہم کتنے میکشمم سائز کی کتنی کپیسٹی کی موٹر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں 3.5 ایچ پی کی موٹر جو ہے وہ ان دونوں انویٹر کے ساتھ چلا جا سکتی ہے مطلب کراؤن کا جو انویٹر ہے زیویر 2 4 کلو وٹ یہ بھی آپ کا 3.5 ایچ پی کی موٹر چلا سکتا ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس جو ہے وہ آئیٹل کا انویٹر ہے 4 کلو وٹ کا یہ بھی 3.5 ایچ پی کی موٹر چلا سکتا ہے اب یہاں تک تو یہ چیزیں ابھی تک سیم چل رہی ہیں کچھ خاص ڈیفرنس نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈوال آؤٹپٹ کی یہ دونوں ڈوال آؤٹپٹس ہیں یعنی کہ ڈوال آؤٹپٹ کا مطلب آپ کو میں سمجھاتا چاہوں جیسے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بتاتا چاہوں کہ ڈوال آؤٹپٹ کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کے گھر کا جو لوڈ اور ہیوی لوڈ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بیٹری پہ نہیں جانا چاہیے لوڈ بیٹری پہ جانا چاہیے اور ہیوی لوڈ جو ہے وہ بیٹری پہ نہیں جانا چاہیے اس لئے سولر انورٹ کے اندر دو آؤٹپٹ پورٹس ہونے چاہیے ایک آؤٹپٹ جو ہے وہ لوڈ کے لئے ہونے چاہیے اور ایک ہیوی لوڈ کے لئے ہونے چاہیے تاکہ لوڈ جو ہے وہ بیٹری پہ آٹومیٹک شفٹ ہو جائے اور ہیوی لوڈ جو ہے وہ ٹرپ ہو جائے لوڈ شیڈنگ کے کیس میں تاکہ آپ کی بیٹری جو ہے اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ سکے یہ ہے فائدہ Dual Output کا یہ فیچر ان دونوں انورٹرز کے اندر موجود ہے پھر اگر ہم IP ریٹنگ کی بات کریں تو جو آئیٹل کا انورٹر ہے یہ IP 54 ریٹنگ ہے اس کی اور اگر ہم دوسری طرف Crown Company کی بات کریں تو اس کی جو ریٹنگ ہے وہ IP 21 ہے یعنی یہ IP 21 کا انورٹر ہے اور یہ IP 54 کا انورٹر ہے تو یہاں پر Advantage جو ہے وہ ظاہر ہے آئیٹل کے انورٹر کو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی ورنٹی کی بات کریں تو جو آپ کا آئیٹل ہے یہ آپ کو تین سال کی فل ورنٹی دیتا ہے اور اس کے بعد دو سال کی سرویس ورنٹی دیتا ہے جبکہ دوسری طرف جو Crown ہے وہ آپ کو ایک سال کی فل ورنٹی دیتا ہے اور اس کے بعد تین سال کی سرویس ورنٹی دیتا ہے تو یہاں پر بھی ائیٹل جو ہے وہ Crown سے سبقت لے جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں Price کی اگر آپ ان دونوں انورٹرز کی بات کریں تو اس کی Price یعنی آئیٹل کی جو پرائیس ہے وہ آپ کو ملے گی ایک لاکھ پہ انتیس ہزار اور اس کی پرائیس جو ہے وہ بھی آپ کو تقریباً ایک لاکھ پہ انتیس ہزار ملے گی یعنی کہ سیم پرائیس ہے ایک ہی پرائیس کے اندر چار کلو وارٹ کا انورٹر مل رہے ہیں آپ کو دونوں کے ساتھ آٹھ ہٹ پینل لگا جا سکتے ہیں ایک جیسا لوڈ چلایا جا سکتا ہے دونوں کے ساتھ 3.5 ایچ پی کی موٹر چلایا جا سکتی ہے دونوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی آئی پی ریٹنگ کے اندر ایک ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے اس کی ورنٹی کے اندر یہ دو بڑے ڈیفرنسز ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک بات اور ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے نیٹ میٹرنگ نیٹ میٹرنگ جو ہے یہ دونوں سنگل فیز انورٹر ہیں 3 فیز انورٹر نہیں ہیں تو اگر تو سنگل فیز انورٹر میں نیٹ میٹرنگ آپ کے یہاں ہو رہی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کا کراؤن والا انورٹر ہے اس میں نیٹ میٹرنگ کی اپشن اویلیبل نہیں ہے نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ آپ آئیٹل کے ساتھ کروا سکتے ہیں اگر سنگل فیز نیٹ میٹرنگ آپ کے ہاں allowed ہے اور اگر نیٹ میٹرنگ سنگل فیز پہ نہیں ہو رہی ہے 3 فیز پہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان دونوں پہ نیٹ میٹرنگ نہیں ہو سکے گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 6 کلو وارٹ کے انورٹر کی یعنی ایک طرف آئیٹل کا 6 کلو وارٹ کا انورٹر دوسری طرف جو میں نے انورٹر سلیکٹ کیا ہے وہ 5.8 کلو وارٹ کا آر سی ایس موڈل ہے یہ گرین اور وائٹ کلر کا آپ کو انورٹر نظر آ رہا ہوگا یہ نیا آیا ہے آر سی ایس موڈل 5.8 کلو وارٹ کا اس سے پہلے جو ہے وہ 6 کلو وارٹ اگر ہم بات کریں تو الیگو کا 6 کلو وارٹ جو یلو کلر میں ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے لیکن اس کی پرائز جو ہے وہ 2 لاکھ اور 2 لاکھ پانچ ہزار کے قریب ہے لہٰذا اس 2 لاکھ والے انورٹر کا کمپیریزن میں آئیٹل کے 6 کلو وارٹ کے ساتھ نہیں کروانا چاہوں گا کیونکہ ان کے درمیان میں بہت بڑا پرائز کا گیپ موجود ہے تو مجھے کمپیریزن ان انورٹر سے کرانا ہے جو پینلز بھی ان کے ساتھ ایک جیسے لگ جائیں اور ان کی جو پرائز ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہو یعنی لوڈ بھی ایک جیسے چلا سکیں پرائز بھی ایک جیسی ہو مجھے اس طرح کی کوئی انورٹر سیلیکٹ کرنا ہے لہٰذا میں نے کراؤن میں جو جس انورٹر کا انتخاب کیا ہے وہ 5.8 کلو وارٹ کا آر سی ایس موڈل ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آئیٹل کا 6 کلو وارٹ کا انورٹر ہے اب ان دونوں کے بہت سارے فیچرز ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتے ہیں ایک تو یہ دونوں کے ساتھ آپ میکسیمم 12 پینل اٹیچ کر سکتے ہیں 580 وارٹ کے لونجی جن کو جے ایک انڈین ان میں سے کوئی بھی آپ 12 پینل 6 جمع 6 کر کے لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا سولر انپوٹ کرن جو ہے وہ 27 امپیر تک سپورٹڈ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور فیچر کی وہ ہے نیٹ میٹرنگ نیٹ میٹرنگ دونوں میں ہو سکتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں بلٹ ان وائی فائی کی دونوں میں بلٹ ان وائی فائی موجود ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کی آئی پی ریٹنگ کیا ہے تو اس طرف جو ہے وہ آئیٹل کو ایج مل جائے گا کیونکہ آئیٹل جو ہے وہ آئی پی 54 ریٹنگ کا ہے اور ادھر کراؤن کا جو یہ جو موڈل ہے آر سی ایس یہ آئی پی 65 یا آئی پی 54 نہیں بلکہ آئی پی 21 ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا دونوں ان وائیٹر ایک جیسا لوڈ چلاتے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہاں 12 پینل اٹیچ ہوں گے یہاں بھی 12 پینل اٹیچ ہوں گے تو ان کا لوڈ بھی تقریباً ایک جیسا ہی سپورٹ ہوگا پیور سائن ویو ہے یا نہیں یہ جتنے بھی میں نے ان وائیٹر آپ کو ابھی انٹروڈیوز کروائے ہیں 4 کلو وائٹ کے پہلے دو اور 6 کلو وائٹ کے یہ دو یہ سارے کے سارے جو ہے پیور سائن ویو ان وائیٹرز ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ورنٹی کی تو ورنٹی کا وہی جس طرح ہم پہلے بتایا جو 4 کلو وائٹ میں جو ورنٹی کا سین ہے وہی 6 کلو وائٹ میں ہے یعنی آئیٹل میں جو ہے وہ تین سال کی فل ورنٹی ہے اور دو سال کی سرویس ورنٹی ہے اور ادھر ایک سال کی فل ورنٹی ہے اور تین سال کی سرویس ورنٹی ہے تو یہاں پر جو ہے آئیٹل جو ہے وہ دیفنیٹلی اس سے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرائیس کی ایک لاکھ پینسٹ ہزار کے قریب پرائیس ہے کراؤن کی اور دوسری طرف اس کی پرائیس بھی ایک لاکھ پینسٹ ہزار کے قریب ہے یعنی کہ دونوں انورٹر جو ہیں وہ تقریباً سیم پرائیس میں مرکیٹ میں ملیں گے اور ان کے ساتھ سیم نمبر آف پینلز اٹیج کی جا سکتے ہیں اور سیم اماؤنٹ آف لور جو ہے وہ ڈرائی کیا جا سکتا ہے اب اس کے ساتھ آپ کتنی بڑی موٹر چلا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جیسے چار کلو وارٹ کے ساتھ آپ میکسیمم 3.5 اچپی کی موٹر چلا سکتے تھے تو اس کے ساتھ آپ پانچ اچپی کی موٹر چلا سکتے ہیں دونوں انورٹرز پانچ اچپی کی موٹر کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا اب بات رہ گی کہ اب وداوٹ بیٹری چل سکتے ہیں کہ نہیں بلکل وداوٹ بیٹری بھی چل سکتے ہیں بیٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ٹیوبولر لگائیں تب بھی ٹھیک ہے اگر لیڈ ایشٹ کی موٹر چلاتے ہیں چار کلو وارٹ کے اوپر تو بیٹری کے بغیر آپ نے یہ کام نہیں کرنا یعنی کہ دو سورس ہونا ضروری ہیں سولر پینلز لگائیں بیٹریز بھی لگائیں اور اس کے ساتھ اگر آپ موٹر چلاتے ہیں تو آپ کا انورٹر جو ہے وہ سیف رہے گا تو ویورز یہ جو ہے چار کلو وارٹ اور چھے کلو وارٹ کا آپ کے سامنے میں نے ٹیکنیکل کمپیریزن رکھ دیا ہے اب ان میں سے کون سا سولر انورٹر آپ کو پرچیس کرنا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آسان ہو جائے گا آپ کے لئے کہ ان میں سے کون سا سولر انورٹر آپ کے لئے بہتر ہے آئی ہوپ کہ یہ ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نولیج پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ